اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی برے سغیر پاک و ہند کی تاریخ شجاعت جنگی صلاحیت اور بہادری کی انگنت داستانوں سے بھری پڑی ہے بڑے بڑے جرنیل جنگجو اور سپا سالار برے سغیر کی سرزمین پر پیدا ہوئے انہی میں سلطان محمد غوری کا نام بھی شامل ہے سلطان محمد غوری نے برے سغیر کے نام بھر حکمران پرتفی راج چوہان کو بددرین شکست دی اور اسے غزنی لے جا کر گرم سلائی سے اس کی آنکھیں تک پھوڑ ڈالی پرتفی راج چوہان کون تھا اور سلطان محمد غوری سے ہونے والی جنگ میں پرتفی راج چوہان کو کتنا نقصان ہوا آج ہم آپ کو اسی مارکے کے اہم پیلوں سے شناسائی دینے کی کوشش کریں گے اس سے قبل کہ ہم تاریخ کے اوجھل رازوں سے پردہ اٹھائیں دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کر دیجئے گا تو آئیے چل کر اس معلوماتی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو پاکستان کے شہر لاہور سے تقریباً چار سو کلومیٹر بھارت کے دیلی سے ایک سو پچیس کلومیٹر اور پانی پت کے مشہور میدان جنگ سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہندوستان کے صوبے ہریانہ کے شہر کرنال کے پاس ترائین یاتراؤڑی کا مشہور میدان جنگ ہے ترائین یاتراؤڑی کے مقام پر مسلمان سپہ سالار سلطان محمد غوری اور برسغیر کے مشہور راجپور راجہ پرتھوی راج چوہان کے درمیان دو لڑائیوں ہیں پہلی لڑائی میں راجپور انتہائی بہادری سے لڑے جبکہ سلطان کے ساتھی میدان میں ان کے تابڑ توڑ حملوں کی تاب نہ لاکر اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور میدان سے فرار ہو گئے یوں سلطان کو ایک بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا سلطان بمشکل جان بچا کر زخمی حالت میں واپس آیا اور میدان سے بھاگنے والے ان تمام سرداروں کو بلا کر سزا دی اور بعد میں ان کے سر تن سے جدا کر دیے اس وقت ہندوستان کے شمال کے تمام علاقوں میں پرتوی راج چوہان اور جنوب کے تمام علاقوں میں اس کا رشتہ دار جے چند حکمران تھے دونوں کے باہمی تعلقات کچھ خوشگوار نہ تھے پرتوی راج چوہان کی فتح سے جے چند خوش نہیں تھا کیونکہ وہ اس کی شکست کا خواہش مند تھا راجہ جے چند کی خوبصورت بیٹی نجوکتہ پرتوی راج کی بہادری اور شجاعت کی داستانیں سن سن کر اس پر فریفتہ تھی اور اس سے شادی کی خواہش مند تھی پتہ تھی اور وہ بھی غائبانہ شہزادی کا دیوانہ ہو گیا ناجنگرامی جے چند کی جانب سے نجوکتہ کی شادی کے لیے تمام راجے اکٹھے کیے گئے تاکہ سوئمبر کی رسم ادا کرنے کے بعد شہزادی کی شادی کر دی جائے تعلقات کی خرابی کے باعث اس محل میں شرکت کی پرتوی راج چوہان کو دعوت نہ دی گئی مگر اپنے مخبروں کے ذریعے پرتوی راج چوہان کو پل پل کی خبر تھی اس ساری صورتحال پر اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ شہزادی کی مزی کے خلاف کسی دوسرے کو اس سے شادی نہ کرنے دی جائے چنانچہ ریاست کے تمام سورما اور سردار شہزادی کو بچانے چپکے سے بھیس بدل کر اور ہتھیار چھپا کر اس کی محفل میں پہنچ گئے محفل میں تمام راجے بیٹھے تھے اور ان سے پرے ایک طرف پرتوی راج چوہان کا بچ سجایا گیا تھا جس کا مقصد تھا کہ کسی طرح پرتوی راج چوہان کی بیزتی کی جائے سویمبر کی رسم شروع ہوئی تو شہزادی محل میں ہار لے کر آئی ہر راجے کی گردن اس ہار کی تمانائی تھی کہ جس کے گلے میں ہار ڈال دے وہی اس کا دولہ ہوگا مگر شہزادی ہر ایک کے پاس گزرتی پرتوی راج چوہان کے بد تک پہنچی اور اسے ہار پہنا دیا پرتوی راج چوہان کے سردار اسی لمحے آگے بڑھے اور شہزادی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے کچھ سردار مزہمت کے لیے رکھے اور وہیں لڑائی میں مارے گئے پیچھا کرنے والوں کو روکنے کے لیے ہر تھوڑے فاصلے پر کچھ سردار رکھتے اور کم تعداد کے باعث مارے جاتے شہزادی تو کسی طرح پرتوی راج چوہان تک پہنچ گئی مگر عملاً اس کے سارے سرداروں کی قربانی دے کر راجہ جی چند نے اپنی بیزتی کا بدلہ لینے کے لیے سلطان محمد غوری کو پرتوی راج چوہان پر حملے کی ترگیب دی اور اپنی مدد کا وعدہ بھی کیا سلطان محمد غوری فوراً اپنی سپاہ لے کر ترائن یا تراؤڑی کے میدان میں پہنچ گیا پرتوی راج چوہان اس وقت برے حالات میں تھا اس کے تمام سردار مارے جا چکے تھے اب اس کے پورے لشکر میں کوئی بلند حمد اور جری سردار موجود نہیں تھا راجہ جی چند بھی اس کا مخالف اور سلطان کا حلیف تھا چند سرداروں کے ساتھ اس نے سلطان محمد غوری کا مقابلہ کیا مگر بری طرح شکست کھائی اور گرفتار ہوا پیارے ساتھیوں سلطان محمد غوری پرتوی راج چوہان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ غزنی لے گیا وہاں پہنچ کر سلطان نے راجہ کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر اسے اندھا کر دیا اور پابے زنجیر قید میں ڈال دیا ترائن یا تراؤڑی کی اس دوسری جنگ میں سلطان محمد غوری کی فتح نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی وہ ملک جہاں صدیوں سے ہنووں کا راج تھا اس دن ہنووں کے ہاتھ سے نکل گیا اس جنگ میں سلطان محمد غوری کی فتح نے یہ فیصلہ دیا کہ اس ملک پر آئندہ ہنووں کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا راج ہوگا پھر اس کے بعد چشم فلک نے دیکھا کہ اس کے بعد تقریباً تین سو سال سے زیادہ مسلمان اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک رہے چند قوی پرتوی راج چوہان کے دربار کا شاعر تھا وہ پرتوی راج چوہان کا انتہائی وفادار تھا وہ پرتوی راج کی گریفتاری اور غزنی منتقلی کے بعد اس کے پیچھے غزنی پہنچ گیا وہاں اسے اپنے راجہ کی حالت کہ وہ اندھا کر دیا گیا ہے اور پابہ زنجیر قید ہے کہ خبر ملی تو بہت ادارس ہوا کسی طرح وہ کوشش کر کے سلطان کے دربار پہنچا اور دربار میں اپنی جگہ بنا لی پرتوی راج چوہان بلا کا تیر انداز تھا چند قوی جیل میں راجہ سے ملا سورماوں کا شیوہ نہیں ہے میں کچھ کرتا ہوں تم سلطان کو ہلاک کر دینا اور یوں خود بھی موت کو گلے لگا لینا یہی تمہارے لیے بہتر ہے چند قوی نے لوگوں کو بتایا کہ اندھا راجہ اتنا اچھا تیر انداز ہے کہ صرف آواز پر ہی بہت ٹھیک نشانہ لگا سکتا ہے سلطان کو پتا چلا تو اسے بھی تجسس ہوا اور اس نے اس بات کی حقیقت جاننے کے لیے چند قوی سے بات کی اور اسے کہا کہ راجہ کو بلاؤ میں اس کا نشانہ دیکھنا چاہتا ہوں اندھا راجہ دربار میں لائے گیا اور دربار میں ایک طرف کتار میں گھنٹیاں لگا دی گئیں راجہ کو تیر اور کمان دے دئیے گئے اب جس گھنٹی کو ہلایا جاتا راجہ کا تیر بغیر خطا ہوئے این اسی جگہ لگتا ابھی یہ کھیل جاری ہی تھا کہ چند قوی نے آگے بڑھ کر راجہ کو آہستہ سے کہا کہ اب موقع ہے سلطان کی آواز آئے تو اس پر تیر چلا دو اگلے ہی لمحے سلطان کی آواز پر راجہ نے سلطان پر تیر چلا دیا جو سلطان کے گلے کو تیرتا ہوا باہر جاگرہ سلطان کے ہلاک ہوتے ہی سلطان کے ساتھیوں نے راجہ اور چند قوی دونوں کو ہلاک کر دیا یوں راجہ اور سلطان ایک ہی وقت میں اپنے انجام سے دو چار ہوئے جس طرح سلطان محمد غوری ہمارا ہیرو ہے تمام راجپوت مسلمانوں کے دشمن پرتوی راج چوہان کے اس علمناک انجام کو اپنے لیے باعث فخر جانتے اور پرتوی راج کو اپنا ہیرو تسلیم کرتے ہیں فیض احمد فیض صاحب نے کیا خوب فرمایا تھا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے ناجنگرامی تاریخی اعتبار سے پرتوی راج چوہان نے سن گیارہ سو اٹھتر سے سن گیارہ سو بانوے تک دیلی اجمیر راجستان حریانہ مدھیا پردیش اور اتر پردیش پر حکومت کی اس کا تعلق گجر قوم کے چوہان قبیلے سے تھا وہ سن گیارہ سو چھاسک عیسوی میں گجرات میں پیدا ہوا اس کے باپ کا نام سومی شور تھا اور اس کی ماں کا نام کرپورا دیوی تھا جو کلا چوری شہزادی تھی پرتوی راج دوئیم کی وفات کے بعد جب سومی شور اجمیر کا اکمران بنا تو اس وقت ان کا خاندان گجرات سے اجمیر منتقل ہو گیا پرتوی راج کا باپ سومی شور بھی گجر ہی کہلاتا تھا اس علاقے پر وسال دیو نے گیارہ سو پچاس سے گیارہ سو چونسٹھ تک حکومت کی اور اسی نے چوہان سلطنت کو ایک امپائر کی شکل دی تھی وہ بھی تاریخ میں چوہان گجر کہلیا اسی علاقے پر سن نو سو گیارہ میں گرجردتی دیو نرائن چوہان کی حکومت تھی جس کو اس زمانے میں ایک دیوتا کی حیثیت حاصل تھی اور وہ بھی تاریخ میں واضح طور پر گجر کہلیا آریاؤں کی قدیم کتب کے مطابق دیو نرائن کا باپ سوائی گجر ان چوبیس گجر بھائیوں میں سے ایک تھا جو بہادری سے ایک جنگ میں لڑے تھے اسی طرح تاریخ میں بے شمار راجے اور مہاراجے گزرے ہیں جو کہ چوہان گجر کہلاتے ہیں سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پرتوی راج چوہان کی نسل سے جو لوگ بھی انڈیا اور پاکستان میں ہیں وہ آج بھی خود کو گجر ہی مانتے ہیں جی تو پیارے ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ دوستوں کی رائے سوالے سے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تبدک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے پان